بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محسن نکفی نے پنجاب کو بدل دیا 22 جنوری 2023 سے 24 فردی 2024 کا سنہرہ دور پنجاب میں سو سے زائد خدمت مراکز قائم ہوئے 737 تھانے تبدیل کر دیئے تاریخ میں پہلی بار تھانوں کو زمینہ لوٹ ہوئی دس سال کے بعد پولیس کو گاڑیاں ملی سو سے زائد سرکاری حسبتال اپ گلیڈ ہوئے میوہ حسبتال کے حیات نوکہ پروگرام شامل جنرل حسبتال گنگا رام سروسیز حسبتال کی تعمیر ہوئی چلیڈرن حسبتال پنجاب ڈینٹل فاطمہ جناح ڈینٹل کو نیا روپ دیا پنجاب کا پہلا کینسر کیر حسبتال منعوہ میں بنایا پنجاب کی پہلی پلاسٹک روڈ کی تعمیر ہوئی کیولری انڈر پاس نیازی چوک سے بابو سابو ایکسپریس وے بنا سی بی ڈی کو نئے بلیوار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بائیس جنوری دوہزار تئیس سے چوبیس فرمیلی دوہزار چوبیس تک آپ کا وزیر اعلیٰ رہا اس دوران جو کام کیے ان کی میں آپ کو تفصیل آج بطا ہوں گا سب سے زیادہ ایپورٹنٹ کہ میں اس فقر کہاں پہ بیٹھا ہوں میں کی ان سو سے زائد خدمت مراکز جو ہم نے پورے پنجاب میں بنائے ان میں سے ایک خدمت مرکز میں بیٹھا ہوں یہ خدمت مرکز کمپیوٹرائزٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی ٹیک اور خوبصورت ایک فائف سٹن ہوتل سے بھی بہتر ہے سب سے زیادہ ایپورٹنٹ سات سو سینٹس تھانے جو ہم نے تبدیل کیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کسی پنجاب کے تھانے میں چلے جائے آپ کو اس سے بہتر تھانہ ملے گا اس سے کم تر نہیں ملے گا جو کام ہوئے اس میں پورے صوبے میں پچیس پرسن کرائم ریڈ کا نیچے دانا تقریباً ایک سو سے زائد خدمت مراکز کا قیام پاکستان کی تخلیق کے بعد پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کے تمام تھانوں کو زمین روڈ کی گئے چالیس نئے سمارٹ پولیس ٹیشن کی کنسٹرکشن کا آغاز دس سال کے بعد پولیس کو گاڑیوں کی فرامی میں ایک سرکاری ہاؤسپیٹل میں کھڑا ہوں اور یہ سرکاری ہاؤسپیٹل ہم نے ایک سو سے زائد رینویٹ کر دی ہے اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ ہاؤسپیٹل ہی ان پرائیوٹ ہاؤسپیٹلوں سے بہتر ہوں گے کم تر نہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا سارا ریکارڈ اب کمپیٹرائیز ہو چکا ہے سرویسز ہاؤسپیٹل کی رینویشن کا کام گنگا رام ہاؤسپیٹل لاہور شیخزائز ہاؤسپیٹل رہیمیہ خان علامہ اقبال میموریر ہاؤسپیٹل سیالکورٹ پجاب ڈینٹر ہاؤسپیٹل لاہور کی تعمیر نو لیڈی ویلنٹر ہاؤسپیٹل اس کی حالت اتنی بری تھی اس لیے ہم نے پورا کا پورا ہاؤسپیٹل نیا بنانے کا پلان چون جینا انسٹیٹل آف کارڈیولوجی کا قیام اور اس کی کنسٹرکشن کا آغاز فیصلہ باد جھانگ اور ڈی جی خان میں ڈی ایچ کیو اور سوس سے زیادہ ڈی ایچ کیو کے ہاؤسپیٹل کی رینویشن کا کام نشتر ہاؤسپیٹل ٹو کو مکمل کرانا دیرہ غازی خان میں انسٹیٹل آف کارڈیولوجی ڈی ایچ کیو ہاؤسپیٹل میہ والی گجرہ والا میڈیکل ٹیچنگ ہاؤسپیٹل کی تعمیر کو مکمل کرانا فادمہ جن انسٹیٹل آف ڈینٹل سائنسز جس کی تعمیر کا گاہ دوہزار سادھ میں کیا گیا آخر کار اس کی تکمیل کی گئی نشتر فتح علی خان ہاؤسپیٹل فیصلہ باد جو دوہزار پندرہ کا منظور شدہ تھا اس کی تکمیل کی گئی ڈی ایچ کی ہاؤسپیٹل سائیوال کی اپگریڈیشن کا کام کیا گیا پنجاب کا پہلا کینسر کیئر ہاؤسپیٹل مناوہ میں اسٹیبلش کیا گیا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی پولی فیملی ہاؤسپیٹل رابلپنڈی چلڈرن ہاؤسپیٹل لاہور کی رینویشن کی گئی وکٹوریا ہاؤسپیٹل بابلپور عزیز گٹی شہید ہاؤسپیٹل گجرات الائٹ ہاؤسپیٹل ون الائٹ ہاؤسپیٹل ٹو فیصلہ باد کی رینویشن کا کام کیا گیا نشتر ہاؤسپیٹل ون جو ایک بدترین حالت میں تھا اس میں ایکوپنٹ سے لے کے ہاتھ چیز کو تبدیل کیا گیا چلڈر ہاؤسپیٹل گجرات والا ایک نیا ہاؤسپیٹل بنایا گیا بینظیر بھوٹو شہید ہاؤسپیٹل رابلپنڈی سرویس ہاؤسپیٹل کی رینویشن کا کام کیا گیا ہم نے درجنو ہاؤسپیٹل وزٹ کی ہیں کچھلے جن ماہ میں اس سے بوری حالت اس سے بہترین حالت کسی ہاؤسپیٹل کی نہیں اور میں اپنے اللہ نہ کرے کسی دشمن کو بھی جس آپریشن ٹیٹر میں نہ بھیجوں جس حالت میں یہ آپریشن ٹیٹر ہے تیز رفتاری سے ترکیاتی منصوبوں کو مکمل کرنا ہماری اولین ترجیح تھی جس میں انڈر پاسز فلائی اوورز ایکسپریس وے رنگ روڈز اور ایک سو چونتیس سے زائد روڈ جو دو ہزار کلومیٹر سے زائد بنتی ہیں ہم نے کمپلیٹ ان تیرہ مہینے میں کی ان ایک سو چونتیس سڑکوں میں دویجن ٹو دویجن دویجن ٹو ڈسٹرٹ اور سرگودہ بہابلپور سائیوال اور گجران والک موٹر وے سے منسلک کرنا شامل ہے شادرہ فلائی اوور بیدی انڈر پاس پنجاب کی پہلی پلاسٹک روڈ کی تعمیر سائیوال بائی پاس کیپٹن کرنل شیر خان گوڑا چوک فلائی اوور کیابلی انڈر پاس سی بی ڈی کی نئی گولے وارڈ ریل ویر فلائی اوور سائیوال کی تعمیر نیازی چوک سے بابو سابو تک ایکسپریس وے رنگ روڈ کی تعمیر چودہ سال سے رکے ہوئے پنڈی کی رنگ روڈ کی تعمیر کا آغاز والٹن روڈ کی اپگریڈیشن برکت مارکٹ میں ٹرینفک کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کا پہلا ڈبل سٹوری انڈر پاس کی تعمیر کا آغاز لاہور میں پاکستان کے پہلے بائیو گیس پلانٹ کا نہ صرف کام شروع کیا گیا بلکہ اس کو تکمیل تک پہنچایا گیا گجرہ والا کے لیے ایکسپریس وے کا نہ صرف کام شروع کیا گیا بلکہ اس کو ختم بھی کیا گیا لاہور رنگ روڈ کے ایسل تھری کی تعمیر محکمہ زراد کا ایک سنیری کارنامہ کورٹن تین بلینڈ ڈالر کی ایس دفعہ ایکسٹرہ پیداوار پچھلے سال پنجاب حکومت پہ چھے سو ارب روپے کا گندم کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ ہم نے سارا ادا کیا اور آج کے دن پہ ہم نوسک چھوڑ رہے ہیں میں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں میں نے اور میری پوری ٹیم نے نیک نیتی اور امانداری کے ساتھ اس پورے عرصے میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے میں نئی منتخب ہونے والی وزیر اللہ کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں پاکستان پائندہ بار پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے طلب کر لیا گیا ہے سپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے سپلیمنٹی گرانٹس کی منظوری لی جائے گی پنجاب کابینہ کی تشکیل دو مراحل میں ہوگی پہلے مرحلے میں سولہ وزیر بنیں گے نون لیک سے تیرہ کاف لیک سے دو اور آئی پی پی سے ایک وزیر ہوگا دوسرے مرحلے میں سات سے دس وزراء کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا بیگم زکیہ شاہ نواز مریم اورنگزیب سلمان رفیق وزیر بنیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے سپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے سپلیمنٹی گرانٹس کی منظوری لی جائے گی پنجاب کابینہ کی تشکیل دو مراحل میں ہوگی پہلے مرحلے میں سولہ وزیر بنیں گے نون لیک سے تیرہ کاف لیک سے دو اور آئی پی پی سے ایک وزیر ہوگا دوسرے مرحلے میں سات سے دس وزرہ کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا بیگم زکیہ شاہ نواز مریم اورنگزیب اور سلمان نفیق وزیر بنیں گے پنجاب حکومت کا تیس سرب روپے مالیت کا رمضان پیکج تیار پنجاب حکومت نے رمضان پیکج کو نگے بان رمضان کا نام دے دیا لاہور اور پنجاب میں سرسٹھ لاکھ سے زائد راشن بیگ گھروں کی دہلیز تک پہنچیں گے لاہور میں چار لاکھ اسی ہزار راشن بیگ دیے جائیں گے صوبائی محکموں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رمضان پیکج پر ابتدائی بریفنگ دے دی راشن میں دس کلو آٹا دو کلو چینی اور دو کلو گھی شامل ہوگا راشن بیگ میں دو کلو چاول اور دو کلو بیسن بھی ہوگا مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ جلد جلد ڈیٹا تیار کیا جائے تاکہ مستحق لوگوں تک راشن بیگ پہنچ سکیں زخیرہ اندوزی کرنے والے ہو جائیں تیار پنجاب حکومت نے نگران حکومت کے جانب سے منظور کردہ پرائس کنٹرول آڈیننس کے نفاظ کا حکم دے دیا دیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈیپٹی کمیشنرز کو زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیوں کا حکم دے دیا ہے ڈیپٹی کمیشنرز زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں گے نگران حکومت نے صوبے میں پرائس کنٹرول ایکٹ کے نفاظ کی منظوری دی تھی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف آڈیننس کے تحت سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہی مریم نواز متحرک وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب سیف سیٹی آتورٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا سیف سیٹی آتورٹی ڈیٹا سینٹر اور ڈیجیٹل وال کا معاینہ کیا لیڈی پولیس کمیونکیشن آفیسر سے گپتگو کی سیف سیٹی مونیٹرنگ کی عمل کا بھی مشاہدہ کیا مریم نواز نے اکتیس دسمبر تک تمام ازلام سمارٹ سیف سیٹی پروجیکٹ لانچ کرنے کا حکم دیا خواتین کے تحفظ کے لیے اپگریڈڈ ویمن سیفٹی ایپ لانچ کرنے کی بھی ہدایت کی پرویز رشید مریم اورنگ زیب عزمہ بخاری آئی جی پنجاب بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیول سیکریٹریٹ کا بھی دورہ کیا سیول سیکریٹریٹ کو تاریخی اور قدیمی حالت میں بحالی پروجیکٹ کو سراہا مریم نواز نے سیول سیکریٹریٹ پر میوزیم کا بھی افتتا کیا سیکریٹریٹ میں زیر تکمیل پروچیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا چیف سیکریٹری زاہی دختر زمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیہات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سیورش کے لیے پلان طلب کر لیا ارکان پنجاب اسمبلی کو منصوبے کے لیے تحریری ڈیمانڈ دینے کی ہدایت کر دی گئی مریم نواز نے شہروں اور دیہات کی چھوٹی سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کے لیے بھی فوری پلان مانگ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہر حلقے کو موڈل حلقہ بنانا چاہتے ہیں عوام کے مسائل فوری طور پر حل ہونے چاہیے تمام ازلامی آرگنائز کرائم یونٹ قائم کیا جائیں گے پنجاب کانسٹلیبری کو انٹی رائٹ ونگ میں منتقل کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے نئے حکومت کو سو دنوں کا روڈ میپ دے دیا ہاں کے بڑے شہروں میں کیمنوں کی تنظیب کر کے بانیچنگ کامل شروع کیا جائے گا پنجاب پولیس مریم نواز کے دورے حکومت کے پہلے سو دنوں میں صبح کے تمام ازلامی آرگنائز کرائم یونٹ قائم کرے گی آئی جی پنجاب نے گورمنٹ کی کارگردگی بہتر بنانے کے لیے محکمہ پولیس میں آئندہ سو دنوں کا روڈ میپ جاری کر دیا آرگنائز کرائم یونٹ سنگین کرائم کی کیسز کو ڈیل کرے گا سائبر قائم کو ڈیل کرنے کے لیے سائبر یونٹ تمام ازلام میں قائم کیا جائیں گے ٹرافک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا آغاز کیا جائے گا پنجاب پانسٹیبلری کو انٹی رائٹ ونگ میں منتقل کیا جائے گا جبکہ پولیس اور پبلک میں بہتر تعاون کے لیے انٹرنشپ سسٹم اور فرینڈز آف پولیس کے حوالے سے نظام میں مزید بہتری لائے جائے گی موسن سپیڈ نے محکموں کی ریونیو جنریشن کو چوتھا گیر لگا دیا ایل ڈی اے شوبائی ٹاؤن پلاننگ ریونیو جنریشن میں سر فہر استرہا چھے عرب سنتالیس کروڑ انیس لاکھ ریونیو جمع کیا گیا صرف آٹھ ماہ میں جرمانوں نقشہ فیز کمرشلائزیشن کے مطمئے ریونیو اکٹھا کیا گیا شوبائی ٹاؤن پلاننگ نے ایل ڈی اے کو بھرپور سہارا دیا سابق نگران حکومت پنجاب کے دار میں ایل ڈی اے شوبائی ٹاؤن پلاننگ ریونیو جنریشن کے اعتبار سے سر فہر استرہا ایل ڈی اے نے صرف آٹھ ماہ میں جرمانوں نقشہ فیز کمرشلائزیشن کی مطمئے تاریخ ساز ریونیو اکٹھا کیا گزرشتہ مالی سال کے نسبت شوبائی ٹاؤن پلاننگ نے بہتر پرفارم کر کے ایل ڈی اے کو مالی مشکلات میں مدد کی سابق نکران مزریالہ کے میریٹ اور کرپشن فری وین سے ایل ڈی اے کو خاطر خواہ ریونیو ملا سب سے بہتر پرفارمنس تیرہ فیصد مصبت رجھان کے ساتھ شوبائی ٹاؤن پلاننگ زون 5 کی رہی سب سے بری پرفارمنس شوبائی ٹاؤن پلاننگ زون 1 کی رہی روشن مستقبل کے جانب ایک اور قدم لیک سٹی روف گارڈنز ٹاور 3 کی گراؤنڈ بریکنگ سیو لیک سٹی گوہر اجازت نے افتتاح کیا منصوبے کی تکمیل کے لیے دعا بھی مانگی لیک سٹی روف گارڈنز منصوبے میں پیش رفت روف گارڈنز ٹاور 3 کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی گئی مشین کے ذریعے خدای کر کے منصوبے کا آغاز کیا گیا تقریب میں سی ای او لیک سٹی گوہر اجاز اور سی ای او لیک سٹی ڈیویلپرز سلطان گوہر اجاز بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئے مینجنگ ڈائریکٹر یونیسن عبرار شیخ نے گوہر اجاز کو پروجیکٹ پر بریفنگ دی مہمانے خصوصی سی ای او لیک سٹی گوہر اجاز نے منصوبے پر روشنی ڈالی لیک سٹی کا خواب دو ہزار اکر کی ایک ماسٹر پلان ڈیولپمنٹ تھا ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لیک سٹی کی ٹیم نے جو آپ کے سامنے کھڑی ہے اس لیک سٹی کی ٹیم نے بیس سال سر جھکا کے اس پروجیکٹ کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے تمام جتنے اس کے کسٹمرز تھے ان کو اس نیت سے ڈیلیور کیا کہ جو ان کے خواب میں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خواب سے بھی جو ہے بہتر اس کی جو ہے پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن اور ایکزیکوشن کرنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیک سٹی ٹیم کو سرخرو کیا اور لیک سٹی نے بیس سال میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا سی ای او لیک سٹی ڈیویلپرز سلطان گوھر اجاز بھی پرعظم دکھائی دیئے آج ہم نے دو ٹاورز کا گریس سٹرکچر کمکلیٹ کر لیا ہے اور جس کے اندر تقریباً آپ کو تین سو اپارٹمنٹ ہم نے سولڈ آؤٹ کر کے آج ٹاور تری شروع کرنے جا رہے ہیں جمعے والے دن ہم نے ٹاور تری کا لانچ کی ہے آج ہی ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمینی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہم اس کو بھی ریکارڈ ٹائم میں کمکلیٹ کر کے اور پولیشن کا جو ناؤنس ٹائم ہے اس سے پہلے ہم لوگ اپنا پولیشن جو ہے اپنے تمام کلینٹس کو ہینڈ اوور کریں گے ماہر تعمیرات نیر علی دادا نے پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہی دی گوھر صاحب کو اور کنسٹرکشن ٹیم کو اور پروجیکٹ پرنیجمنٹ ٹیم کو مبارک ہو ہمارے ہاں پروجیکٹ اپنی ڈیٹ پہ ختم کرنا ریر ہوتا ہے بہت یہ بائی دے گریس آف گوھر یہ پروجیکٹ اپنے وقت پہ ختم ہو رہا ہے تقریب محمد تارک شہزاد عبرار شیخ رزا علی دادا پیرمین یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کنسٹرکٹر محمد امجد آصف شیخ انجینئر ملک زفر کرنل لٹائر ندیم انور سمیت دیگر نے شرکت کی اور پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے دعا کی کیمرامین رانہ اظہر کے ساتھ ارواز خان سٹی فورٹی ٹو نگران پنجاب حکومت کے دور میں ہسپتالوں میں مریضوں کو پہلے میسر نا آنے والی تمام سہولیات فراہم کی گئے ری ویمپنگ میں تمام طبی سہولیات کی فراہمیں بھی شامل ہے مریضوں کے علاج معالجے میں بہتری آئے گی نگران پنجاب حکومت نے اپنے دور میں پہلی مرتبہ ٹیچنگ اسپتالوں میں ناپیت تیبی سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا نگران صوبائی حکومت نے شعبہ سہت کی بہتری کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جس میں ٹیچنگ اسپتالوں کی ری ویمپنگ کے ذریعے ادم دستیاب سہولتوں کی فراہمی بھی شامل ہے تمام علاج گاہوں کو یکسہ میار کا حامل بنانے کے ساتھ ادم دستیاب تیبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں مریضوں کے علاج موالجے میں بہتری آئے گی ٹیچنگ اسپتالوں میں کئی دہائیوں سے متعدد تیبی سہولتوں کا فکتان تھا مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا سبزیاں اور پھلوں کی فی کلو قیمت میں بیس روپے تک کا اضافہ اوپر مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل پچاس روپے تک زائد قیمت میں فروخت ہوتے رہے مہنگائی کا جن قابو نہ ہو سکا متعدد پھلوں اور سبزیوں کی فی کلو قیمت میں بیس روپے تک اضافہ ہو گیا پیاز دس روپے ٹماتر پانس روپے لحسن پندرہ روپے شملامچ دس روپے اور سیب بیس روپے مہنگا ہوا گرام پھوش پھل اور سبزیاں ایک سو پچاس روپے تک زائد قیمت میں فروخت کر رہے ہیں پیاز درجہ اول سرکاری نرخ ایک سو پچیس روپے کی بجائے دو سو ٹماتر درجہ اول ایک سو پچیس روپے کی بجائے دو سو چائنہ لحسن پانسو تیس روپے کی بجائے سات سو روپے کلو فروخت کیا گیا اسی طرح کالا کولو سیب تین سو روپے کی بجائے چار سو پچاس روپے کلو فروخت ہوا پھلوں اور سبزیوں کے قیمت میں اضافے اور زائد نرخوں میں فروخت پر شہریوں کے جانب سے شکوا کیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں سے میں کوئی بھی چیز مقرر کردہ سرکاری نرخ میں دستیاب نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے خاص طور پر وہ جو بڑے مغرمچ بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹوں کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں بڑوں کو پکڑیں گے وہ چھوٹے خود با خود صحیح ہو جائیں گے سب سے پہلے منڈی میں جا کے ان کو کھینچے ہمارے حکمران شہرہ کورٹ 20 فٹ روڈ پر بالمقابل قبرستان اور فلکیشن پلانٹ کے ساتھ کورا کرکٹ کے ڈھیر علاقے میں تافن اور بدبو کا باعث بن گئے مزید جانے گے ابراہیم سے جی ابراہیم بتائیے گا اس طرح میں موجود ہوں شہرہ کورٹ مین روڈ پر جہاں پر موجود کورا کرکٹ جو ہے وہ علاقہ مکینوں اور رہگیلوں کے لئے کافی زیادہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مکینوں سے جان لیتے ہیں جن میں بتائیے گا کہ یہ جو کورا کرکٹ کے ڈھیر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے تو کتنی دیر سے لگے ہوئے اور کس کدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر جی یہ تو دو سے تین سال ہو گئے ہیں ایسی ہمزلالت کے باعث بن رہے ہیں روزانہ ادھر کورا کٹھا کرکے ادھر پھینکے چلے جاتے ہیں اور کہیں تو پھر آتے ہیں رات کو چار بجے پانچ بجے کبھی کہیں گے جی ماری کرین خراب ہو گیا ہے کبھی کہیں گے جی مارے پاس گاڑی نہیں ہے دوسرے تیسرے جہاں پہ بھی جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ ساری صفائی ہو رہی ہے ہمارے علاقے کا کوئی بھی پرسانے آل نہیں ہے اور ادھر جو بھی آتا ہے نا وہ یہی بین سنا کے چلا جاتا ہے جی اور گڑی خراب ہو گئی ہے جی آس ہاڑے اصاب نفون کرو تسی اصاب نفون کریدہ ہو اندینے صاحب اگو نمی فلم سے آگے چلا جند ہے یہاں پر جو انتظامیاں ہے اس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جارا کورا کٹکٹ پہ اور یہاں پر تقریبا جو بیس فوٹ کا روڈ ہے وہ کورا کٹکٹ پہلنے کی وجہ سے اور کورا کٹکٹ کے ہونے کی وجہ سے چار فوٹ کا روڈ رہ جاتا ہے جس وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا ہے علاقہ مکینوں کو اور ان کا مزید کہنا یہاں مزید احوال جانیں گے تلہا اشرف سے جی تلہا مزید احوال جانیں گے تلہا اشرف سے نہ صرف کورا لکپت بلکہ شہر کے مختلف علاقوں میں رہائشی علاقوں میں بھی جو کہ منی پیٹرول پمپ کا جو گیر قانونی طور پر جو کاروبار ہے وہ جاری ہے چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بڑے بڑے پیٹرول پمپ کے ٹینکر رکھے جاتے ہیں جس سے ایک مشین لگا کر جو کہ لوگوں کو پیٹرول دیا جاتا ہے اور یہ کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتا ہے رہائشی علاقوں میں اور اس طرح کے بازاروں میں چھوٹی جگہوں پر جو پیٹرول پمپ لگانے سے جان لیوہ جو کہ حادثات بھی پیش آ چکے ہیں آسیول ڈیفنس اور انتظامیہ کی جانب سے اس پر جو کہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے طلح شرف آپ کا بہت شکریہ لیسکو نے سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے بائی ڈیریکشنل میٹرز کے قیمتوں میں کمی کر دی کمپنی نے تین ہزار روپے کمی کر کے تین تیس ہزار چھے سو روپے نئی قیمت مقرر کر دی بائی ڈیریکشنل میٹر کی قیمت میں تین ہزار روپے کمی کی ہے قیمت میں کمی سے سولر سسٹم لگوانے والے سارفین کو ریلیف ملے گا لیسکو نے بائی ڈیریکشنل میٹر کی نئی قیمت تین تیس ہزار چھے سو روپے مقرر کی ہے اس سے قبل بائی ڈیریکشنل میٹر کی قیمت چھتیس ہزار تین سو روپے مقرر کی گئی تھی لیسکو کی سبزوینز نے نئے مقرر ریٹ پر ڈیمانڈ نوٹیسز کا اجرا شروع کر دیا ہے موسمِ گرمت سے قبل سارفین کی بڑی تعداد سولر سسٹم پر کنیکشن منتقل کروا رہی ہے سولر سسٹم پر منتقلی سے سارفین کے بچھلی بلوں میں کمی واقعہ ہوگی پائلٹس کے لائسنس جاری نہ ہونے پر ایک سو تیس پائلٹس پروازے نہ اڑا سکے ایرکراپس اونر اینڈ آپریٹر ایسوسیئیشن نے نئے قانون ایوییشن ایک دوزار تیس پر تحفظات کا اظہار کر دیا سی اے اے کی جانب سے پائلٹس کے لائسنس روکنے پر ملک بھر میں ایک سو تیس پائلٹس پروازے نہیں اڑا پا رہے ہیں ایرکراپس اونر اینڈ آپریٹرز ایسوسیئیشن نے ایکٹ دو ہزار تیس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسوسیئیشن کے مطابق ایکٹ میں ڈیریکٹر سے لائسنس پر دستخط کرنے کا اختیار لے کر ڈی جی سیول ایوییشن کو دینا غلط ہے اب پائلٹس کے لائسنس پر دستخط نہیں ہو رہے ایسوسیئیشن کے مطابق ملکی ائر لائنز کے پاس پہلے ہی پائلٹس کی قلت ہے وزیر حوابازی معاملے کا نوٹس لیں پائلٹس کو لائسنس جاری کرنے کے اختیارات سے متعلق ایوییشن ایکٹ دو ہزار تیس میں ترمیم کی جائے لاہور میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکولوں سبجیکٹ سپیشلسٹ کا فقدان پیدا ہو گیا لاہور میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں سبجیکٹ سپیشلسٹ کا فقدان پیدا ہو گیا لاہور میں اکتیس ہائر سیکنڈری اسکولوں میں سبجیکٹ سپیشلسٹ کی ساتھ ساتھ آسامیاں خالی ہیں مذکورہ اسکولوں میں بمشکل ایک یا دو ایس ایس موجود ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ نہ ہونے کے باعث انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو پڑھانے میں مشکلات درپیش ہیں ہائر سیکنڈری اسکول مانگا برکی مراکہ گرین ٹاؤن میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا فقدان ہے چیئرمن پاس پنجاب رانہ عطا محمد کا کہنا ہے کہ اسادزہ کو سات سال سے گریڈ سترہ میں ترقی نہیں دی گئی اسادزہ کو فیل فور گریڈ سترہ میں ان سرویس ترقیان دی جائیں مرگم نواز کے وزیر علا پنجاب بننے کی خوشی میں پی پی ایک سو دو تھرے سٹھ میں جشن رانہ مبشر اقبال میہ عمران جاوید بی بی وڈیری کی شرکت آتش بازی کا مظاہرہ کیا رانہ مبشر اقبال میہ عمران جاوید اور بی بی وڈیری نے مریم نواز کے وزیر علا بننے کی خوشی میں مصنی گنون کے دفتر میں جشن کا احتمام کیا آتش بازی کی گئی رانہ مبشر اقبال عمران جاوید اور بی بی وڈیری کا کہنا تھا مریم نواز بہترین انداز میں پنجاب میں عوام کے خدمت کرے گی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کے نام اور پارلیمانی آمور کے لیے سنی اتحاد کانسل نے کمیٹی بنا دی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر بنانے اور پارلیمانی معاملات چلانے کے لیے سنی اتحاد کانسل نے چار ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر بنانے اور پارلیمانی معاملات چلانے کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل نے چار میمبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے رانہ آفتاب احمد خان کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ویسٹ پنجاب سے حسن نیازی نورت پنجاب سے ملک احمد بچھڑ ساؤت پنجاب سے موین قریشی سینٹرل پنجاب سے اویس ورک کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے چاروں ارکان پارٹی ہدایات کی روشنی میں معاملات کو لے کر چلیں گے پنجاب کی زلی عدلیہ میں نومنتخب جوڈیشل افسران کے حلب برداری کی تقریب چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی نومنتخب نو ایڈیشنل سیشن ججز اور چھبیس سیول ججز نے اپنے احدوں کا حلف اٹھا لیا ریجسٹرار ہائی کورٹ نے نومنتخب جوڈیشل افسران سے ان کے احدوں کا حلف لیا تقریب میں قائم مقام ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی اشترابا سینئر ریسرچ آفیسر ہائی کورٹ محمد عمران شیخ سمیت اکیڈمی کے ڈائریکٹرز ہائی کورٹ افسران اور حلف اٹھانے والے ججز کے اہل خانہ بھی موجود تھے نواب افت بہاولپور صادق محمد خان کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے قیام میں خدمات پر پٹیالہ بلوک میں ان کا پوچیٹ آویزان کرنے کی تقریب ہوئی گورنر پنجاب بلیگو رحمان پروفیسر محمود آیاز ڈاکٹر احتشام انور نے شرکت کی محمد خان اباسی کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج سمیت تعلیمی اداروں کے قیام میں بھرپور مالی تعاون اور خدمات کے اعتراف میں تقریب ہوئی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب میں گورنر پنجاب بلیگو رحمان وی سی محمود آیاز کمشنر بہاولپور احتشام انور شریک ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ نواب آف بہاولپور علم دوست شخصیت تھے جن کی تعلیم و صحت سمیت ہر شعبے میں گراہ قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ کو جگہ جگہ نواب سر صادق کی نشانیاں ملیں گی بہاولپور کی بہت سے اور چیزیں ہیں آپ سے میں ذکر کر سکتا ہوں ایچ ایسن کالیج چلے جائیے آپ کو بہاولپور ہاؤس بنے گا ملے گا جو نواب و بہاولپور نے یہاں بنا کر دیا تھا یہاں پہ بہاولپور بلوگ کا بنایا جانا اور اس بلوگ میں جو سیکنڈ لارجس کنٹریبیٹر تھے آفٹر مہاراجہ آف پٹیالہ کمیشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور نے کہا کہ سر صادق محمد خان عباسی نے نہ صرف لاہور بلکہ ریاست بہاولپور میں جدید تعلیمی درسگاہیں قائم کی کوئی چیز بھی وہ دنیا میں کہیں دیکھتے تھے پاکستان میں کہیں دیکھتے تھے تو اسے بھارپور میں لے آیا کر دیتے تھے یہاں میوغہ ہسپٹل بنا تو واپس آکے بھاول وکٹوریا ہسپٹل بنا دیا یہاں ایچیسن بنا تو جا کے صادق پبلک سکول بنا دیا یہاں جامعہ پنجاب کے بنیاد پڑی واپس جا کے جامعہ اسلامیہ کے بنیاد لگتے تھے پروفیسر محمود ایاز نے نواب آف بہاولپور کے کنگ ایڈورڈ اور میو ہسپٹال کے قیام میں کردار کو سراہا گورنر پنجاب نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پٹیالہ بلوک میں نواب آف بہاولپور صادق محمد خان اباسی کے آویزہ کیے گے پورٹریٹ کی نقاب کشائی کی تقریب میں فیکیلٹی میمبران ڈاکٹرز اور طلبہ بڑی تعداد میں شریک تھے کیمرمن مقصود بٹ کے ساتھ زاہید چودری سٹی فارٹی ٹو بین الاقوامی سولر پاکستان 29 گورن پنجاب لیگو رحمان نے افتتاہ کر دیا پندرہ ممالک کے 175 کمپنیز نے اسٹال لگا ہے پہلے روز سنتکاروں اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے ایکسپو سینٹر جہوٹان میں تین دوزہ چودویں بین الاقوامی سولر پاکستان نمائش کا افتتاہ کیا گورنر پنجاب نے نمائش میں لگے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور جدید ترین سولر ٹیکنالوجی مسنوات کا جائزہ لیا گورنر پنجاب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نمائش کا انعقاد خوش آئندہ ہے خوشی ہے کہ کلین انرجی کے حوالے سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے آج ایک اہم ایکزیبیشن پہ جس میں بالخصوص آرٹرنیٹ انرجی سولر پاور انورٹرز اور مختلف انرجی کے حوالے سے سٹالز سیٹ کیے گئے ہیں ایکزیبیٹرز آئے ہیں اس نمائش کا حصہ بنے ہیں اور وہ سلوشنز بتا رہے ہیں لوگوں کو جو اس طرح کی نمائشیں ہیں وہ ہمیشہ بہتری کا پیش قیمہ ثابت ہوتی ہیں لوگوں کو جو سلوشنز چاہیے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت دنیا کی نئی ٹیکنالوجیز کیا ہیں اور وہ کمپیر کر سکتے ہیں اور بہتر پیسٹے کر سکتے ہیں نمائش میں فرانس جاپان آسٹریا چین اور سنگاپور سمیت پندرہ ممالک کی ایک سو پچتر کمپنیز نے سٹالز لگائے ہیں شہریوں نے سولر پلیٹس سولر انرجی سے چلنے والے برکی علات اور برکی موٹر سائیکلز میں دلچسپی لی ایکزیبیشن کا سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے کہ پہلے آویرنس ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید بڑی ہے تو اس میں فقت والوں کا بہت بڑا رول ہے جو ایکزیبیشن کے آرگنائزرز ہیں تو آویرنس جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج اور یہ سولر پینلز میں سنگل گلاس سے اب اینڈ ٹائپ آگئے ہیں بائی فیشل آگئے ہیں تو اس کے لیے آویرنس کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ اچھے لیول پہ ایکسپو شرکان نمائش کے انعقاد کو سراہا نمائش 29 فروری تک جاری رہے گی منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد شہریوں اور سندکاروں کو سولر انرجی کے متعلق اگاہی فراہم کرنا ہے کیمرامین علی ادنان کے ہمراہ رومیلی لیاس سٹی فورٹی ٹو پاک ترک معارف انٹرنیشنل سکولز اور کالیجز کے ذریعتماب یونیورسٹی فیر کا نکات کیا گیا قومی اور بین الاقوامی سطح کی معارف یونیورسٹیز اور کمپنیز کے جانب سے معلوماتی سٹوالز لگائے گئے ویون روڈ کیمپس میں پاک ترک معارف انٹرنیشنل سکولز اور کالیجز میں یونیورسٹی فیر ہوا مختلف کمپنیوں نے انٹرنشپ کے بارے میں دلبہ کو اگاہ کیا ریجنل ڈیریکٹر ترکیش معارف فاؤنڈیشن اورہان ڈیریکٹر احمد پرنسپل آصف راجہ اور دیگر نے شرکت کی قومی اور بین الاقوامی سطح کی معارف یونیورسٹی فیر میں شرکت کی اور معلوماتی سٹوالز لگائے بسکلی سٹوالز کو کافی سکولرشپس پروگرامز انٹرنشپ پروگرامز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو جب آپ یونیورسٹی فیر پہ آتے ہیں آپ ان کے کاؤنسلر سے ملتے ہیں آپ جو ڈیزگنیٹڈ ٹیچرز ہیں ان سے ملتے ہیں تو آپ کو بارے میں انفرمیشن ملتی ہے کاؤنسلنگ ملتی ہے گائیڈنس ملتی ہے پرسنلی یہاں پہ کافی ساری ایسی فاؤنڈیشنز آئی ہوئی ہیں جو انٹرنشپس اور ڈیفرن پروگرامز آفر کرتے ہیں جو میری سٹوڈن پروفائل کو فردر انحانس کر سکتے ہیں کمپنی اور یونیورسٹیز کے مہوران کا کہنا تھا فیر کا مقصد طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کر کے داخلے اور وظائف کے بارے میں سہولیات فرحام کرنا ہے بچوں کو اپلیکیشن میں اگر کوئی ایشیوز ہیں تو اس کو ہم کلیر کر رہے ہیں اور اس طرح کے انیشیٹیوز پاکستان میں بہت زیادہ ضروری ہیں بہت زیادہ ادارے سکالشپس بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں کیریئر آپرچونٹیز ہیں جسٹ کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ آویرنس کی ہے طلبہ طلبات نے یونیورسٹی فیر کی انتظامیہ کے اقدام کو خوب سے رہا کیمرمن عمر سلیم کے حمراہ فاطمہ خان سٹی فارٹی ٹو والٹن میں یینگو اور علمیرا فانڈیشن کے جانب سے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی ڈی آئی جی محبوب اسلم نے بائکس رائیڈرز میں ہیلمٹ تقسیم کیے یینگو اور علمیرا فانڈیشن کے تعاون سے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا والٹن روڈ کیولری گراؤنڈ میں ڈی آئی جی محبوب اسلم نے ہیلمٹ تقسیم کیے تقریب میں المیرا فاؤنڈیشن کے بے سہارا بچوں نے بھی شرکت کی ڈیاہ جی محبوب اسلم کا کہنا تھا کہ روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہے یانگوں نے ہیلمٹ تقسیم کر کے اچھی روایت قائم کی ہے آج ایک اویرنس کمپین شروع کی اور انہوں نے جو بائیک کمیوٹرز ہیں ان میں فری ہیلمٹ ڈسٹیبیوٹ کیے اور ہماری فاؤنڈیشن کے بچوں کے ذریعے ڈسٹیبیوٹ کیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے کہ ہیلمٹ کی انسانی زندگی میں کتنی امپورٹنس ہے اور سپیشلی جب بچوں کے ذریعے بانٹے گئے ہیں ہیلمٹ تو لوگوں کو احساس ہو سکے کہ ان کی اپنی زندگی ان کے بچوں کے لیے کتنی امپورٹنس ہے نمائندہ یانگوں کا کہنا تھا کہ ہماری سرویس لاہور سمیت مختلف شہروں میں کامیابی سے کام کر رہی ہے جلد سرویس کا دائرہ کار ملک بھر میں بڑھائیں گے یانگوں کا اپنا بھی یہی ہے کہ we want to make the community better and ہم اپنے لوگوں کے لیے بختلف طریقوں سے we want to make یا تو employment دے کے یا یہ facilities دے کے ہم ان کے لیے بہتری پروائید کرنا چاہتے ہیں المرا has been a source of that for the community اتنے سالوں سے and with this ہم لوگوں نے مل کے we've done this by helmet distribution and I think this is one of the biggest steps المرا foundation کی روح روان صوفیہ وڑائش نے کہا کہ المرا foundation بے سہارا بچوں کو ایک خاندان کی طرح رکھتی ہے المرا foundation جو ہے بیسیکلی یتیم اور لاوارس بچوں کا سہارا ہے ان کا اپنا گھر ہے جب یہ بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر یہ یتیم اور بے سہارا نہیں رہتے ہم لوگ ان کے والدین کہلاتے ہیں اور ہم نے آرفنیشز نہیں بنائے ہم نے ان بچوں کے اپنے گھر بنائے ہیں جہاں میں ان بچوں کی ماما ہوں اور میں بو بین بچوں کے پاپا ہیں اور ہم انہیں وہی سہولیات دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سگے اپنے بچوں کو دیتے ہیں تقریب میں المرا foundation اور یینگو کے نمائندگان نے بھی شرکت کی کیمرمن جعفر بھٹی کے ساتھ آدھیانہ سٹی فورٹی ٹو لاہور اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فلوک کتنا دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو